نمسکار سواگت ہے آپ سب ہی کا آپ دیکھ رہے ہیں خبر دوپہر میں ہوں آپ کے ساتھ پریتی سنگھ آئیے خبر دوپہر کی شروعات کرتے ہیں سرکھیوں کے ساتھ اسم کے نرسی مدے پر چرچہ پر گریہ منتری کے جواب سے پہلے صدن کے ویل میں پہنچے ٹی ایم سی سانسد گتی رود کے بعد راج سبح کی کارباہی دن بھر کے لیے ستھگے نرسی مدے پر سبح پتی ایم ونکر نائیڈو نے راج سبح میں پرشنکال ستھگت کر دی تھی چرچہ کی انمتی چرچہ کی طورہ نیتا پرتیپرکش غلام نبی آزاد نے کہا ناغرکتہ ثابت کرنے کی ذمہ داری سرکار کی بیجی پی اندرک شامیت شاہ نے کہا عوید گھسپیٹھیوں کے پہشان کے لیے ضروری تھی پہل لوگ سبح میں اٹھا روہنگیاؤں کے عوید گھسپیٹھ کا مددہ سدن میں گری منتری راجنات سنگھ کا جواب نگرانی کے لیے راجی کو ایڈوائزری جاری گھسپیٹھ کو روکنے کے لیے سیما سرکشابل اور اسم رائپل ستینات امریکہ نے بھارت کو چتکنی کی اتفادوں کی بکری کے لیے نریاتنی انترلوں میں دی ڈھیل بھارت کو دیا سٹراتیجک ٹریڈ آفرائزیشن ون یعنی سٹی ای ون کا درجہ بھارت کے ساتھ کاروبار کے لیے نریاتقوں کو اب کم لائسنس لینے کی ہوگی ضرورت محلہ ہوکی ورڈ کپ میں بھارتے ٹیم کا آج اٹلی سے پہلا پلے آف مقابلہ لندن میں دونوں ٹیموں کے بیچ ہوگی بھرانت ویجیتہ ٹیم کا دو اگس کو کورڈ فانل میں آئیلنڈ سے ہوگا مقابلہ راجی صبح میں پرشنکال کی کاریواحیز خگت کر کے آج نرسی مدے پر چرچہ کے لیے سبحاپتی نے انومتی دی لیکن گتی رود کی وجہ سے سدن میں چرچہ بادیت ہوئی اور کیندری گریمنتری راجنات سنگھ کا بیان نہیں ہو سکا اب رود کی وجہ سے سبحاپتی کو کاریواحی کل تک کے لیے ستھاگت کرنی پڑی اس سے پہلے سدن میں اہم پتر رکھے جانے کے بعد ویپکشی دلو کی سانسدوں نے نرسی ماملے کو لے کر سدن میں گتی رود کیا جس کی وجہ سے سبحاپتی کو شون نکال کی کاریواحی ستھاگت کرنی پڑی اس کے بعد سبحاپتی نے ویپکشی نیتاؤں کو سنسدے کاری راجمنتری کو اپنے چیمبر میں بلایا انہوں نے نیتاؤں کو بتایا کہ کیندری گریمنتری لوگ سبحاں میں پرشتوں کا جواب دے رہے ہیں اور اس کے بعد گریمنتری کو سندیش بھیجوایا گیا کہ کیا وہ بارہ بجے کے بعد نرسی پر چرچہ کا جواب دے سکتے ہیں ان کی سہمتی کے بعد بارہ بجے سے چرچہ نردھارت کی گئی پرشنکال کی شروعات ہوتے ہوئے نیتا ویپکش نے پرشنکال ستھاگت کر کے اس مدے پر چرچہ کی مانگ کی سنسدے کاری راجمنتری ویجے گویل نے بھی اس کا سمرتھن کیا ستہ پکش اور ویپکش میں سہمتی بننے کے بعد سبحاپتی نے اس مدے پر چرچہ کی انومتی دی کہ یہ دی اگر ہم کوششن آور سسپنٹ کریں اور ماننی ہے چیئرمن صاحب اس کو سویکار کریں تو ہم کوششن آور ہی خراب ہوگا ورنہ پھر الگ الگ مانگ آئے گی تو پورا دن ضائع ہو جائے گا کم سے کم اس کے بعد تو دوسری صدن کی کاروائی چل سکتی ہے سر یہ میں ویپکش کی طرف سے آپ سے مانگ کرنا چاہوں پارٹیوں کے نیتاؤں نے مجھ سے پہلے بھی بات کی تھی اور میں سمجھتا ہوں ایل او پی نے جو بات رکھی ہے سرکار کو اس میں کوئی آپتی نہیں ہے اگر کیول کوششن آور کے سمجھ کے اندر اس کے اچھا کومس ہم آپ نے لیں میں ایک وشش پسٹ کرنا چاہتا ہوں چیئرمن کے ناتے ہیں میں کبھی بھی کوششن آور سسپنٹ نہیں کروں گا مگر اور بھی جو بھی نیم ہے اس کو سسپنٹ نہیں کروں گا یہ میرا پدت ہی ہے پھر بھی سب کا مت ایک ہے اور وشائق تھوڑا نوزوک معاملہ ہے گمپیر معاملہ ہے کل بھی اس لیے میں نے خود انشیئٹو لے کے گروہ منتری جو کو بلایا اور گروہ منتری آئے تھے وہ نہیں ہو پایا کاران جو بھی ہو اس میں میں ابھی جانا نہیں چاہتا ہوں معاملہ سمید انسیل معاملہ ہے اس لیے تھوڑا کرپیہ سب لوگ اس کو دھیان میں رکھے پورا ایتھیاس کو بھی سمجھ کے اسے آپ سے بات کر رہا تو اچھا ہوگا سدھن میں احنار سی پر نیتا پرتیپش خلام نبی آزاد نے کہا کہ چالیس لاکھ لوگوں کی سنکھیا کم نہیں ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ سرکار ثابت کرے کہ وہ ناغرک نہیں ہے یہ کسی جاتی کسی دھرم اور کسی وشش علاقے کی بات نہیں ہے یہ منو ادھکار کا وشش میرے تین چار سجاو ماندی ہے گروہ منتری جیسے ہونے چاہیے کہ ایک تو یہ نرسی میں ثابت کرنے کے لیے صرف اس وقتی پر ہی ذمہ داری نہیں ٹھوکنی چاہیے تم ثابت کرو سرکار کو بھی ثابت کرنا چاہیے یہ تو آپ کچھری میں کھڑے کرتے ہیں آپ کا نام نہیں آپ کا پتہ نہیں تو اگر اس کا پتہ نہیں ہے ہمارے دیش میں اتنے سب پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں کہ سب کو معلوم ہیں کہ اس لیے اونس گورنمنٹ کو بھی پر بھی ہوگا اور پھر لیگل ایسسٹنس ہر وقتی کو سرکار کے اندریے سرکار اور راجزیے سرکار اس کا پراودان کرنا چاہیے اور تیسرا پوائنٹ کوئی بھی کسی بھی وقتی کی ہریسمنٹ نہیں ہونی چاہیے یہ گورنمنٹ آف انڈیا اور سٹیٹ گورنمنٹ آہ آہ آسام کو اس کی ریسپانسیبلٹی لینی چاہیے اور چوتھا میرا ہے کہ سولہ بندو ہیں سولہ ٹائپ کے ثبوت چاہیے اس میں قانونن اگر ایک بھی ثبوت سولہ میں سے ملے تو وہ کافی ہے لیکن ہماری جو جانکار یہ قانون میں ہے مانیہ دکجی حسریں سولہ ہیں ان سولہ میں سے کوئی بھی ثبوت آپ کے پاس ہو تو آپ کے لیے کافی ہے چرچہ میں حصہ لیتے ہوئے بیجے پی سانسد امیت شاہ نے اوید گھسپیٹھیوں کی پہچان کے لیے اس پہل کو ضروری بتایا اوید گھسپیٹھیوں کو پہچان کر اور ان کو ہمارے سیٹیزن رجیسٹر سے الگ کرتا ایک سپد نیشنل سیٹیزن رجیسٹر بنایا جائے گا تو یہ انیسیٹیو جو لے رہے ہیں انیسیٹیو لے رہے ہیں آپ کے ہی پردان منتری کونگریس پارٹی کے پردان منتری نے لیا ہوا انیسیٹیو اس کو عمل کرنے کی ہمت نہیں تھی ہم میں ہمت ہے اس لیے ہمیں کرنے کے لیے نکھنے ایک چالیس لگ پہ پانگرہ دیسی گھسپیٹھیوں کس کو بچانا چاہتے ہیں آپ پانگرہ دیسی گھسپیٹھیوں کو بچانا چاہتے ہیں راجی سبہ میں آسم کے راشتری ناغرک ریجسٹر کے ڈرافٹ پر چرچہ کے دوران جب بی جو پی سانسد ہم اچھا بول رہے تھے تو ویپکشی دلوں نے او روض شروع کر دیا اس کارن کاریواہی دوپہر برائن کی اگوائی میں ٹی ایم سی کے سانسد سادن کی ویل میں آ گئے اور اب روض شروع کر دیا اس وجہ سے کاریواہی پورے دن کے لیے ستھاگت کر دی گئی سیدھا رکھ کریں گے سانسد بھون پر سر میں موجود ہے ہمارے سمادہ پانچنان مشرا پانچنان راجی سبہ میں سبہ پتی ایم ونکا این آئیڈو نے ویپکش کی مانگ کو سویکار کیا اور پرشنکال کو ستھاگت کر کے نرسی پر چرچہ کی مانگ سویکاری اور سرکار نے بھی اس کا سمرتھن کیا اور سبہ پتی نے کہا کہ ماملہ گمبیر اور سمویدن شیل ہے اس لئے وہ پرشنکال ستھاگت کر کے چرچہ کی مانگ سویکار کر رہے ہیں اور گری منتری بھی چرچہ کا جواب دینے کے لیے سادن میں موجود تھے لیکن گتی روض نے چرچہ آگے نہیں بڑھنے دی بلکل پرتی بلکل آپ نے ٹھیک کہا اور کل جب سے نرسی کا یہاں فائنل ڈرافٹ آیا تھا کل راتصبہ کی کارواہی نہیں چل پائی تھی کارن وہی تھا کہ کانگریس ہو چاہے وہ ٹی ایم سی ہو اپرشنٹ پارٹیز ویروض کر رہی تھی وہی نظارہ کچھ آج بھی دیکھنے کو ملا یہاں پر جب گیارہ بجے سدن کی کارواہی شروع ہوئی تو اس کو استغیت کرنا پڑا کیونکہ ٹی ایم سی اور کانگریس لگتار ویروض کر رہے تھے اس بات کا کہ نرسی میں کئی پریواروں کو باہر کر دیا گیا ہے قریب چالیس لاکھ کا وہ آنکڑا ہے اس کے چلتے ہی کارواہی نہیں شروع ہو پائی لیکن اس کے بعد جب یہ دیکھا سبھا پتی نے کہ کارواہی کل بھی نہیں ہوئی اور آج گیارہ بجے بھی کارواہی نہیں چل پائی تو انہوں نے وپخش کے سانسدوں کو اپنے چیمبر میں بلایا ساتھ ہی پارلیمنٹی افیرس مینسٹر ویجے گوئل بھی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے راستہ نکالنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے کارواہی چلنی چاہیے اور یہ سہمتی بنی کہ اگر گرہمنٹری یہاں موجود ہیں جو کہ لوگ سبھا میں تھے اس وقت اور وہ آ کر کیا جواب دے سکتے ہیں جیسا کہ کل بھی ان کو بلائے گیا تھا رات سبھا میں تو یہ سہمتی بنی کہ اس پر چرچہ ہو جانی چاہیے تو بارہ بجے پرشنکال کو وہ استھگیت کر کے حالانکہ سبھا پتی نے کہا کہ یہ ایک پرسیجر نہیں ہے کہ پرشنکال کو استھگیت کیا جائے لیکن الگ پریستیتیوں میں ایسا کیا جا سکتا ہے تو آج انہوں نے اس ایک گھنٹے کی چرچہ کو رکھا تھا اور چرچہ اچھی چلی بھی جبکہ جس پہ گلام نبی ازاد نے چرچہ کی شروعات کی اور کئی سانسودوں نے اپنی بات رکھی لیکن جب بجے پی کے ابدک شمیش شاہ کیونکہ موجود تھے راجصبہ میں ان سے جواب کی یہاں امید تھی لیکن اس اورود کے چلتے ٹی ایم سی کے سانسد ویل میں آگئے کانگریس کا بھی ویروت تھا جس کے چلتے جواب نہیں ہو پایا اور جس کے چلتے ہی کاروائی کو اب دن بھر کے لیے سگیت کرنا پڑا تو ایک اچھے جو جواب کی امید تھی یہاں پر وہ راجصبہ میں پوری نہیں ہو پائی جس کا بڑا کاران یہاں افرود بنا بلکل کل بھی افرود تھا اس مسئلے پر اور اس لئے آج جو چرچہ کو ہے سباپتین سویکارہ اور سرکار نے بھی کہا ہے کہ وہ ہر مسئلے پر چرچہ کے لیے تیار ہے اور وہ صاف بھی کر چکی ہے کہ جو بھی معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں آگے بڑھ رہا ہے جو ماحول اب صدن کے بھیتر دکھا ہے اسے لے کر آگے کیا آسال لگ رہے ہیں اس مددے پر دیکھیں این آر سی کا جو مددہ ہے میں نے جب دیتے کے بتایا کہ کل دن بھر کاروہی نہیں چل پائی تھی اس کی اور آج اس گتروت کو توڑنے کی یہاں پر کوشش کی گئی ایسا لگا ایک وقت پہ یہ بارہ بجے اگر یہ صدن اس پر بحث ہو جاتی ہے اور جرواب گریم امتی سے یہاں پر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھوجنا اوکاش کے بعد یہاں پر سرکار کی جو بل لسٹیڈ ہیں کاریب پانچ بل ہیں ان میں سے کچھ کو پاس کرائے جا سکتا ہے لیکن اچانک جب وپکش نے کیور سے خاص کا جب ٹی ایم سی کی اگوائی میں یہاں پر کاروہی کو یہاں اورود اس میں ڈال آ گیا اور صاحب دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر ٹی ایم سی اپنے جو کانسٹوینسی ہے اس کو ایڈرس کرنے کی یہاں پر کوشش نظر آ رہی تھی کانگریس وہاں بھی اس کے ساتھ نطر آ رہی تھی اور وپکش کی کئی اور ڈال تھے تو ان کا ویرود یہاں پر لگاتار دکھ رہا اور یہ ویرود کافی تیکھا یہاں پر راجصبہ میں دکھا جس پر کی صبح پتی نے ناراضگی بھی جتا ہے انہوں نے کہا کہ لوگ تنتر میں اور خاص کر جب راجصبہ ایک اچھ صدن ہے اس میں ایسا ویوہار نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کا اثر سانسطوں پر دکھا نہیں تو ہمیں آگے دیکھنا ہوگا کہ کاروائی دن بھر کے لئے استھگت ہو چکی ہے اب آگے کی رنگ نیتی کیا ہوتی لیکن سرکار کی منشاہ صاف ہے کہ اس میں کچھ بھی چھپانے کے لئے نہیں ہے اور جو بھی یہاں پر نارسی کے کاروائی کی گئی ہے جو ڈرافٹ آیا ہے وہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہے اور اسام ایکارڈ کے مطابق ہے اس لئے اس میں ایسا کچھ بھی نیار نہیں کیا گیا ہے اور صفائی دینے کے لئے گریہ منتری خود یہاں پر موجود ہے جیسا کہ وہ لوگ صفحہ میں اپنی صفحہ دے چکے ہیں سرکار کے پاس بتانے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن بپکش یہاں پر راجصفہ کو خاص کر نہیں چلنے دے رہا ہے یہ سرکار کا عروب تھا اور اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے یہ کاروائی آگے بڑھتی ہے بلکل یہ دیکھنا ضرور ہوگا آج کاروائی دن بھر گریہ منتری خود چرچہ کا جواب دینے کے لئے صدن میں موجود تھے اور صفحہ پتی نے بھی پہلی بار پرشنکال کو ستھگت کر کے چرچہ کی مانگ کو سویکار کیا لیکن یہ گتیرود کی بھیڑ چڑھ گئی اور فلال کاروائی دن بھر کے لئے راجصفہ کی ستھگت کرنے پڑی بہت بہت شکریہ پنچانن اس تمام جانکاری کو ہم تک پہنچانے کے لئے آپ کا بھیڑی نارسی مددے پر راجصفہ میں ہوئی چرچہ میں بھیڑن دلو کے سانسدوں نے حصہ لیا راجصفہ میں سماجبادی پارٹی سانسد رامگو پالی آدب نے کہا کہ اس ماملے میں ساو دھانی براتنی چاہیے یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو تو ہے ہی لیکن اگر جیسا کی عام چرچہ ہے کہ لوگوں کے پاس بے ثبوت ہیں یا ان میں سے کوئی ایک ثبوت ہے جو بتایا گیا کہ اگر ہو تو وہ نام ان کا رہے گا انہیں سٹیزن سپ ملے گا تو اگر ان کے پاس ہے ثبوت تو ان کا نام نہیں کاتا جانا چاہیے لیکن جو نام کاتے گئے ان میں بیہار کے لوگ بھی ہیں بنگال کے لوگ بھی ہیں اتر پدیش کے لوگ بھی ہیں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں ہمارے سمبیدھان میں مولک ادھکاروں میں ایک مولک ادھکار یہ بھی ہے کہ کسی بھی ناغرک کو کہیں بھی رہنے اور بسنے بیعپار کرنے کا حق ہے تو یہ اس پہ بہت ساورہانی برتنے کی ضرورت ہے جلدبادی میں نام کسی کا کار دیا جائے تو جائے گا کہاں پھر یہ مان لیجئے وہ ہمارے دیس کا نہیں ہے تو اپنے دیس میں چلا جائے لیکن ہمارے دیس کے ہی بیقت کا اگر نام کار دیا جائے گا تو پھر کہاں رہے گا جا کے وہ جسیز دے پروبلم اور سبس سارے لوگوں کے سامنے ہم ان کے بچوں کے سامنے ہوگی تو میں آپ کے مادن سے مانی گریہ منتی جی سے چاہوں گا کہ اس کو ٹھیک طریقے سے دکھوا لے اور اگر کوئی ثبوت ہے لوگوں کے پاس بیلید تو ان کے نام کو اس میں جوڑنے کے آدھے جرور دیے جائے موسیقی and all her mean laws have got but this girl has known nothing she has been removed from that list what is she an Indian she is an Indian she is an Indian she is from Tamil Nadu Assamese Assamese need not go for any they need not show any document before 1971 but only other people have to show the document before 1971 that is they have to go for a long process like they have to go for a foreign tribunal that tribunal they have to face it's a long legal process but only for Assamese they don't want to show any document they want to show bank document bank document or land document or birth certificate which this girl doesn't have the girl doesn't have because her parents doesn't have anything but she is a Tamilian she is an Indian but no identity now her name is not there where she will go where she will go so our Indians should be given the right but why they are neglected all the people why they are they are losing their identity people are suffering I want to appeal let us not try to do politics on it and what has what has been done regarding this NRC let us not try to read politics on it because it is a very very sensitive issue third thing I would like to say this sir let us be very careful yes there has been number of defects and irregularities in the process of this registration war I would urge upon the union honourable home minister to give a commitment to this house that all those irregularities and mistakes should be taken care of as is being demanded by Sukhindhuji sir it is a very serious issue sir but sir we also have to take care of the national security aspect also there is a clear cut failure on the part of the NRC and I am sure that they also must have not followed particular procedures standard operating procedures otherwise this failure would have not taken place and particularly when we are talking about the technology era and India is supposed to be ahead of ahead in technology I don't know how they have missed this and that also before before telling somebody that you are you don't belong to our nation was there any redressal procedure they have adopted I don't know and this is a good case actually where what they wanted to do even if somebody goes to any country without proper visa there that is their their responsibility airline responsibility to bring their citizen back to their country here I don't understand what NRC thought that what to do with 40 lakh people where to send is simply converting and simply declaring you so and so as refugee from our own country which is really it reflects very badly on the part of the government sir so probably this is one of my suggestion is that the matter can be referred to the parliamentary committee or somebody to redress properly otherwise this can happen to some other state not only today this can happen across the nation anywhere identification identification that can be you can be here یہ سب ساری جانکاری آپ کے اندر سرکار کو بھیجیں اور ہمارے پاس جب یہ جانکاری آ جائے گی تو ہم اس سمبن میں ویریس پنترالے کو اپنی جانکاری دیں گے اور ویریس پنترالے پھر برما کی سرکار کے ساتھ وہ باتشیت کر کے ان کو ڈیپورٹ کرنے کا پریاست کریں گرہ منتری نے کہا کہ روہنگیا عوید پروازیوں کا بھارت میں پرویش روکنے کے لیے سرکار نے کئی قدم اٹھائی ہیں سرکار نے مانا کہ کئی عوید روہنگیا پروازی غلط کاموں میں لپت ہے گرہ راجی منتری کیرین رجیجو نے بتایا کہ بھیتی سالوں میں سرکار نے کئی قدم اٹھائی ہیں جس سے روہنگیاوں کو بھارت میں پرویش سے روکا جا سکے نوکرم سنگھ راجی سبھا ٹی وی پر آئے اب دیکھتے ہیں سنسد سے جڑی کچھ اور خبریں سدن کے بہار سنسد پریسر میں بھی آسم میں راشتری ناغرک ررجسٹر کا مدہ اٹھا اسی مدے پر ٹی ایم سی آم آدمی پارٹی اور سماجبادی پارٹی کے سانسدوں نے آس سنسد پریسر میں مہاتمہ گاندھی کے پرتما کے سامنے پرتشن کیا ٹی ایم سی سانسد سدیب بندوپاد دھائی نے کہا کہ جن چالیس لاکھ لوگوں کا نام سوچی میں نہیں ہے انہیں بھی اس میں شامل کیا جائے بیہار کے مزفرپور میں بالکہ گریہ یون شوشن کے ماملے کو لے کر راجیڈی سانسدوں نے بھی سنسد پریسر میں پرتشن کیا انہوں نے اس ماملے میں راجی کی جی ڈیو بی جی پی گڑھ بندن ستکار پر لاپرواہی براتنے کا آروپ لگایا بیاندھ پردیش کو وشیش راجی کا درجہ دینے کی مانگ کو لے کر سنسد پریسر میں ٹی ڈی پی سانسدوں نے آج بھی پرتشن کیا انہوں نے گاندھی پرتشن کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اپنی مانگ کے سمرتھن میں دھرنا دیا ٹی ڈی پی سانسدوں نے ایک اڑپا میں سٹیل پلانٹ ویزاگ ریلوی زون اور پردیشی نئی رازدھانی امرواتی کے لیے اور فنڈ کی مانگ بھی کی بی جی پی سنسد ایدل کی بیٹھک میں پردھان منتری ناریندر موڈی کا ابھی نندن کیا گیا یہ ابھی نندن بیتے 20 جولائی کو سرکار کے عوشواز پرستاب کے خلاف ملی بڑی جیت کو لے کر کیا گیا بیٹھک کے دوران پردھان منتری نے ویپکش کو نشانی پر لیا اور کہا کہ ویپکش کے پاس سرکار کے خلاف کوئی بھی ٹھوس مددہ نہیں ہے عوشواز پرستاب پر لوگ سبح میں ملی جیت سے بی جی پی کا حوصلہ اور بلند ہو گیا ہے منگلوار کو سنسد بھون پریسر میں ہوئی بی جی پی سنسد ایدل کی بیٹھک میں پردھان منتری نریندر مودی نے اسے سرکار کی پرچند جیت بتایا انہوں نے کہا کہ ویپکش کی اور سے سرکار کے خلاف عوشواز پرستاب بینا ٹھوس مددہ اور بینا تیاری کے لائے گیا جس کے چلتے اسے مہو کی کھانی پڑی بینا سنکیہ بینا کوئی تیاری اور تھٹی کے ساتھ جنہوں نے عوشواز پرستاب لائے اور اس میں سرکاری پکش کے کلاف اپنے ویچھار رکھا اور سرکاری پکش کو اور ہمارے سبھی ساتھی سیوگیوں کو دیش کے سامنے ویپکش کے کانگریس کے پول کھولنے کے لیے پردھان منتری نے یہ بھی بتایا کہ حال کے یوگانڈا دوری میں وہاں کی سانسدوں نے بھی ان سے اس عوشواز پرستاب کا ذکر کیا تھا انہوں نے بتایا کہ یوگانڈا کے سانسدوں نے بھارتیے لوگتنطر کو جیونت بتایا ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جس طرح سرکار نے عوشواز پرستاب کا سامنہ کیا وہ تاریف کے قابل ہے پردھان منتری نے عوشواز پرستاب پر گرہ منتری راجنات سنگھ کے لوگ سبھا میں دیئے گئے بھاشن اور راج سبھا میں آندھے پردیش کے مدی پر ہوئی اہم چرچہ کے جواب میں دیئے گئے بھاشن کی بھی تاریف کی بیٹھک کے دوران پارٹی ادھیکش امیچ شاہ کیندری منتری نیتن گڑگری اور سوشما سوراج نے بھی اپنے وچار رکھے پردھان منتری نے بی جی پی سانسدوں سے سرکار کے بیتی ساڑھے چار سال کے کاریکال میں ہوئے جنہت کے کاموں کو جنتہ کے بیچ پہنچانے کو بھی کہا پنچانن مشرا راج سبھا ٹی وی اوپراشپتی ایم ونکہ نائیڈو نے کہا ہے کہ بھارت نے پچھلے سات دشکوں میں تیزی سے پرگتی کی ہے انہوں نے کہا کہ دیش نے سارو بھومک پراتھمک شکشہ اور سب کو ساکشر بنانے کی کوشش کی ہے اوپراشپتی نے سکولوں کو سکری اور جیون سنسطانوں میں بدلنے کی ہدایت دی اوپراشپتی نے نہرو اور ٹیگور ساکشرطہ پرسکار ویترن سماروں کے دوران کے لیے بات کہی اوپراشپتی نے ساکشرطہ اور شکشہ میں لینگ ایک انتر ختم کرنے پر بھی زور دیا انہوں نے کہا کہ شکشہ میں 16.3 پرتیشت کا لینگ ایک انتر اب بھی بنا ہوا ہے we have to recognize that there is a persistent gender gap of 16.3 percent that is another challenge clearly we have to focus much more sharply on women's literacy and gender gaps in literacy and education there is a saying if you educate a person you are educating a man that's all individuals if you educate a woman we are educating a family پر بھی اپنے سجھاؤ شیئر کر سکتے ہیں پاکستان میں تحریک انصاف پارٹی کو ملی جیت پر پردھان منطری نریندر موڈی نے عمران خان کو بدھائی دی ہے پردھان منطری نریندر موڈی نے پاکستان تحریک انصاف کے چہمین عمران خان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی پردھان منطری نے امی جتائی ہے کہ پاکستان میں لوگتن ترکی جڑے اور گہری ہوں گی پردھان منطری نے شانتی اور پڑوسی دیشوں کے ساتھ وکاس کے اپنے درشتی کون کو بھی دہرایا ہے پاکستان ناشنل اسیمبلی کے لیے ہوئے چناؤں میں پی ٹی آئے سب سے بڑے دل کے روپ میں ابری تھی جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز دوسرے اور پاکستان پیپلز پارٹی پی 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 تیسرے اسطحان پر رہی میں پاکستان میں عمران خان گیار آگست کو پردھان منطری پت کی شاپت لیں گے ریڈیو پاکستان نے یہ خبر دی ہے عمران خان کی پارٹی کو ناشنل اسیمبلی میں سب سے زیادہ ایک سو سولہ سیٹے ملی ہیں حالانکہ سامانے بہومت سے ان کی پارٹی بائی سیٹے دور ہے تاریخ انصاف بہومت کے لیے چھوٹے دلو اور نردلیوں سے بات چیت کر رہی ہے امریکہ نے بھارت کو کیے جانے والے نریات پر لگے نیانترنوں میں دھیل دی ہے اور بھارت کو سٹراتیجک ٹریڈ آورائزیشن وان یعنی سٹی اے وان کا درجہ دیا ہے یہ درجہ امریکہ کے اول اپنے خاص سہیوگی دیشوں کو ہی دیتا ہے بھارت کو امریکہ کا رکشہ سہیوگی کا درجہ 2016 میں ہی مل گیا تھا جس کے بعد بھارت اتیادھنک ٹیکنالوجی والے اکرن امریکہ سے آیات کر سکتا تھا لیکن سٹی اے وان مل جانے میں ٹیکنالوجی کے ہستان انترن کی بیچ آنے والے نیانترن اور لائسنسوں کو کم کر دیا جائے گا جس کے چلتے بھارت کو اتیادھنک ٹیکنالوجی والے اکرن اور آسانی سے مل سکیں گے دکشن ایشیا میں بھارت اکلوتا ہے اسہ دیش ہے نسے امریکہ نے سٹی اے وان شنڈی میں رکھا ہے اس بیچ امریکی ودیش منتری مائیکل پومپیو نے انڈو پیسیفک شیطر میں 113 ملین ڈالر کے رن نیتک نویش کا اعلان کیا ہے بات کھیل جگت کی محلہ ہکیوشوکاپ کی پلی آف میں آج بھارت کا مقابلہ اٹلی سے ہوگا بھارتی محلہ ٹیم اس مائچ میں جیت حاصل کر لیتی ہے تو اس کا مقابلہ دو اگس کو آئیلنڈ کے ساتھ ہوگا پول بی میں شامل بھارتی ٹیم کا انگلینڈ کے خلاف پہلا میچ ایک ایک سے ڈرو رہا تھا وہیں آئیلنڈ کے خلاف دوسرے میچ میں اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا تیسرے میچ میں امریکہ کو ڈرو پر روکتے ہوئے بھارتی ٹیم نے پلی آف میں جگہ بنائی تھی پراخر میں بات موسم کی یمونہ کا جلستر بڑھنا جاری ہے آج دلی میں یمونہ کا جلستر دو سو چھ میٹر تک پہنچ گیا ہے جبکہ یہ خطرے کا نشان دو سو چار دشاملہ وار تین میٹر پر ہے قریب دس آزال لوگوں کو سرکشت ثانو پر پہنچایا گیا ہے دلی میں کئی جگہ آستھائی شیبر بنائے گئے ہیں جہاں لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے دلی کے مکہ منتری اروین کیج ریوال نے ادھیکاریوں کو پربھاوت لوگوں کے لیے سمچت ویوستہ کرنے کے نردیش دیئے ہیں پرانا یمونہ بریج بند ہونے سے لوگوں کو ٹرافک کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مائی کیرل کے ایڈو کی باندھ میں پانی دو ہزار تین سو پنچانبے فیٹ تک اوپر آ گیا ہے جس کے بعد پرشاسن نے نارنگی الٹ جاری کر دیا ہے کیرل کی مکہ منتری پی وی جین نے کہا ہے کہ موقع پر انڈی آر ایف کی ٹیموں کو تینات کر دیا گیا ہے انڈی آر ایف کی ٹیم نے آسم کے شفگنگا زلے کے بھاری جل بھرا والے علاقوں سے ایک سو چودہ لوگوں کو سرکشت نکالا ہے اس بیچ اتھا پردیش کے کانپور میں بارش کے بعد سڑکوں پر جل بھرا ہو گیا ہے لکھناو میں آسا بھی سرکاری اور نیجی سکول بند رہیں گے وہیں ماچل پردیش کے نارنگ میں بھاری بارش کے بعد دو تیر تھیاتری دوب گئے ہیں اور اسے کے ساتھ علال خبر دوپہر میں اتنا ہی جاتے جاتے ایک نظر ڈالی ہے دیش پر میں موسم کے حال پر نمسکار موسیقی 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 موسیقی